سلام علیکی نیوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناجمی منان خان صاحب نے حالیہ دنوں میں ایک لانگ مارچ کیا اس لانگ مارچ میں انہوں نے ریڈ زون میں جانے کا کہا اپنے لوگوں کو اپنے کارکنان کو ڈی چوک میں جانے کا کہتے رہے اس لانگ مارچ سے پہلے اس لانگ مارچ جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے حکومت نے لانگ مارچ کے خلاف کاروائیاں شروع کی لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا گیا نظر بند کرنے کے لیے کاروائی شروع کی گئی لوگوں کو جو ٹویس تھے پی ٹی آئیٹوں کے خلاف کاروائیاں شروع گئیں تو اس کے خلاف پاکستان تحریکین صاحب عدالت کے اندر گئی عدالت سپریم کورٹ میں ایک درہاز ظاہر کی گئی اس درخواست میں پاکستان تحریکین صاحب نے عدالت سے پہحفظ مانگا اور عدالت سے احتجاج کا جو ایک پورا منحتجاج کا جو ہے وہ اس کے لیے رولنگ مانگی تھی تو عدالت نے اسی سیم ڈے ایک رولنگ دے دی تھی کہ پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے یعنی کہ پورا منحتجاج کے نہ چاہتے ہیں انہیں پورا منحتجاج کے نہیں دیا جائے اور عدالت نے ایک جگہ بھی مختص کرنے کا کہا تھا یعنی کہ ایف نائن پارک کے اس طرح کی جگہ تھی اس حکم نامے میں ریڈ زون کا ذکر کہیں پر نہیں تھا ڈی چوک کا ذکر کہیں پر نہیں تھا ایف نائن پارک کا ذکر تھا اور اس حکم نامے کے بعد وہ حکم نامہ آ گیا اس حکم نامے کے بعد بھی عمران خان صاحب اپنے کارکنان کو ڈی چوک میں پہنچنے کا کہتے رہے اس کے بعد جو ہوا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ جب ریڈ زون میں لوگ گئے کس طرح سے شیلنگ ہوئی اور کس طرح سے وہاں پر درختوں کو جلایا گیا جلاو گیرا ہوا تو اس ساری صورتحال میں جب یہ سارا معاملہ ہوتا رہا اس رات جلاو گیرا ہوتا رہا درختوں کو آگ لگائی جاتی رہی عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل اپنے کارکنان کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ دی چوک پہنچیں میں وہاں پر آ رہا ہوں تو اس کے خلاف حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست ظاہر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اس درخواست میں حکومت یہ جاتی تھی کہ عدالت عمران خان صاحب کے ان بیانات کی روشنی میں جو وہ لوگوں کو عدالت حکم نامے کے بابجود یہ کہتے رہے کہ وہ دی چوک پہنچیں اس پر اس تناظر میں عدالت جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف تو یہ نے عدالت کی کارکنی کرے تو اس وقت عدالت نے تمہیں عدالت کی تو کارکنی نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ یہ عدالت نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آئی بی انٹیلیجنس بیورو آئی ایس آئی اور اسلامباد پولیس ان تینوں کو کہا تھا کہ وہ پاکسین تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کے جو ہیں ثبوت ہیں اور اس کی تحقیقات کریں ثبوت رونڈیں اور اس چیز کو یہ کلیر کریں کہ کیا واقعی پاکسین تحریک انصاف کے چیرمن یا پاکسین تحریک انصاف نے توہین عدالت کی تھی عدالت کے حکام آپ کو وائلٹ کیا تھا کیا انٹینشنلی کوئی ایسا کچھ کام کیا گیا جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ عدالت کی حکم کو وائلٹ کیا گیا تو یہ اکم منامہ تھا اس کے ساتھ ہی اُس دن جسٹس یعیہ افریدی صاحب تھے انہوں نے تو فوری طور پر کہا تھی کہ عدالت کے پاس ثبوت ہیں عدالت کے بس جتاں مواد ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تھے انہیں عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی عدالت نے نرمی برتتے ہوئے نرمی کا اہزار کرتے ہوئے ان تین عداروں کو جو ہے آئیس آئی کو آئی بی کو اور اسلامت پولیس کو یہ عدائت کی تھی وہ تحقیقات کریں اور اس چیز کو کلیر کریں اس چیز کے بارے میں بتائیں تحقیقات کر کے بتائیں کڑیاں میں لائے کے بتائیں کہ کیا بات ہی انہیں عدالت کی گئی تھی کہ نہیں کی گئی تھی رپورٹ جو تھی جو ان عداروں نے تیار کرنی تھی وہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے ان عداروں کی اور مبینہ طور پر جو رپورٹ ابھی تک اس میں رپورٹ کے مدرجہ سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے تینوں عداروں کی رپورٹ میں آئی ایس آئی کی اسلامباد پولیس کی اور آئی بی کی رپورٹ میں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے پاکسل طریقہ انصاب کی طرف سے عدالت کے حکامات کو وائلیٹ کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب مسلسل جب کہ ان کو یہ عدالت کے حکامات مل بھی گئے انہیں عدالت کا پتہ بھی چل گا کہ عدالت نہیں ہے دیریکشنز دینے احتجاج کے حوائے حلاوالے سے وہ پھر بھی لوگوں بھی کہتے رہے کہ وہ دی چو پہنچیں اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب انٹر ہو رہے تھے اسلامباد میں چھبی پچیس طریقہ انہوں نے اعلان کیا تھا پچیس طریقہ سٹارٹ بات تو چھبیس تاریخ ہو چکی تھی یعنی کہ وہ راب گئے جب اسلامباد کے ریڈ زون میں انٹر ہو رہے تھے اس وقت وہ چار ہزار سے پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ ریڈ زون میں انٹر ہو رہے تھے یعنی کہ اس وقت چار سے پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ ریڈ زون میں اپ نائن پارک کو کراس کر کے جو جگہ مقتص کی گئی تھی اس کو کراس کر کے چار سے پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ انٹری انہوں نے ادھر مانی یعنی کہ اس سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ عدالت کے حکامات کو وائلیٹ کیا گیا اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی مبینہ طور پر کہا گیا کہ تین سو پندرہ جو درخت ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جلائے تھے تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب گلیٹی اگر ہو گئے ہیں اس میں یہ چیز کلیر ہو گئی ہے ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کے حکامات کو وائلیٹ کیا تو ہی نے عدالت ہوئی ہے اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کیا ہو سکتی ہے کونسی گراؤنڈز ہیں جن گراؤنڈز پر ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی اور کاروائی ہو کیا سکتی ہے سب سے پہلے تو تینے دارت کے جو وہ مرتقیب ہوئے ہیں اس میں عمران خان صاحب ناحل ہو سکتے ہیں اب وہ دارت کی سواب دید ہے کہ وہ ان کو تہایات ناحل کرتی ہے یا پانچ سال کے لئے ناحل کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ فوری طور پر ڈی سی ایٹ بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد عمران خان صاحب فوجداری کا مقبطی بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور فوجداری کی کاروائی کے تحبوں میں جیل بھی بیٹا جا سکتا ہے چھے ماہ تک ان کو جیل ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو تہین عدالت کے کیس میں وہ عدالت کی سواب دید ہے کہ عدالت جس عدالت کی تہین ہوئی ہے وہ عدالت وہاں پر کیا جو ہے وہ رویہ افتیار کرتی نرمی کا رویہ افتیار کرتی ہے یا موقع دے دیتی ہے یا عمران خان صاحب کی طرف سے معافی مانگی جاتی ہے اور عدالت ان کو معاف کر دیتی ہے یہ ایڈی پینڈ عدالت پر کرتا ہے لیکن جو قانون کہتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یا تو ایک تو وہ ان کے تہینے عدالت کے تحت نہ آئے لوں گے سیٹ آرٹیکل سیکسٹی اور سیسٹری تھری کے تحت انہیں جیل بھی ہو سکتی ہے اگر فوجداری کم گندوں میں درد ہوتا ہے یعنی کہ فوجداری کی بھی کار رویہ کرتی ہے عدالت تو اس کے علاوہ پی جی آئی پر بھی اگر عدالت بہت سکتر بھئیہ اکتیار کرتی ہے تو پی جی آئی کے ریکارڈ کو دیکھ کے عدالت جو ہے پی جی آئی کے احتجاج محدود کر سکتی ہے ان کو ان کے لئے احتجاج کی جگہ مختص کر سکتی ہے لیمیٹڈ کر سکتی ہے کیونکہ جیسی بارٹی کا ریکارڈ قراب ہو تو اس کے بالے میں بہت سی جو ہیں وہ چیزیں پھر وہ مشکوک ہو جاتی ہے تو اب دیکھ رہا ہے اگر رپورٹ جب سے عدالت میں سب یکم جون کو کہا یہ جا رہا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ یہ تیار ہوئی ہے پریپیر ہوئی ہے یہ کمپائل ہو رہی ہے رپورٹ اور عدالت میں جیسی پیش ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عدالت اس رپورٹ کی روشنی میں کیا کاروئی کرتے ہیں تو جیسی یہ کاروئی ہوگی وہ اس کاروئی پر بھی آپ سے بات کریں گے اور آپ کو وہ ڈیٹیل بھی بتائیں گے نیکس ویلوگ تک کے لئے مجھے اچازت دیجئے اللہ آپ سب کامی ناصر ہو اللہ آپ